اسلام علیکم ویلکم ٹو آل اف یو پرم دی نالج جنیشن سپورٹ چینل آپ دیکھ رہے ہیں سیریز ریکارڈی لیکچر پرم نالج جنیشن یوٹی چینل کی طرف سے دیر سٹوڈنٹ آپ لوگوں نے اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل کو تو پلیز سبسکرائب کریں تاکہ کرنٹ ویڈیو اور آنے والی لیٹس ویڈیو آپ تک بہت سانی پونچ سکیں دیر سٹوڈنٹ in the previous lecture we have talked about the standard unit of mass and standard unit of mole یعنی amount of substance تو آج کیسے لیکچر میں ہم discuss کریں گے what is the standard unit used for length اور ان کو define کریں گے ان پریویس جو ان کو ان کو define کیا گیا تھا ان کو اور آج جو مارڈن دور میں ان کو define کیا جاتا ہے تو دیر سٹوڈنٹ آتے ہیں تورڈ دا سٹینڈرڈ unit for length you know that dear student length is the base physical quantity and the units for base physical quantity length is meter اور آج کیسے لیکچر میں ہم define کریں گے کہ ون میٹر کو کس انداز کے ساتھ کیسے سٹینڈرڈ برقرار رکھ گیا تو انیشیلی 1960 میں جب دوسرے base physical quantities کے لئے سٹینڈرڈ بنائے جا رہے تھے تو اس میں سے length کے لئے بھی ایک سٹینڈر بنائے گیا اور کس انداز سے بنائے گیا اس انداز سے بنائے گیا کہ یہ ایک پلاٹینیم اور ایریڈیم کا ایک رات تھا پلاٹینیم اور ایریڈیم کا بنہ ہوا ان کے الائے سے بنہ ہوا ایک رات لیا گیا اور اس رات پر انہوں نے دیکھا کہ ایک finally lined round ایک باریک لکیر اس نے کینچا اور اس لکیر کو انہوں نے ون میٹر سٹینڈر کے طور پر اپنایا تو دیئر سٹوڈنٹ 1961 تک یعنی 1961 تک یہ سٹینڈر استعمال ہوتا رہا آج بھی ان کو استعمال میں لائے جا رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کپڑے والے جو کاروبار کر رہے ہیں ان کے پاس ایک سٹیل والا یا آئرن کا اقراد ہوتا ہے وہ ہے ون میٹر اور ان کی جتنی بھی پروٹو ٹائپس ہیں وہ آل آر دا ورل موجود ہیں لیکن سائنس چونکہ آگے بڑھتا گیا اور ان کے اندر جب بھی ہمیں چھوٹے پارٹیکل مال باڈیز کی میجرمنٹ کی بات آئی ان کی لینکا کی بارے میں جب ہم سائنسدانوں کی ضرورت پڑ گئی تو یہ سٹینڈر جو پہلے بنائے گیا تھا 1960 انٹرنیشنل سسٹم کی جو یونٹس کی کانٹرنس تھی تو وہ ان میں غلطیا پائی گئی تو اسی وجہ سے سائنسدانوں کو ایک نئے سٹینڈر یعنی ایک ون میٹر کو ایک نئے انداز سے ڈیفائن کرنی کی ضرورت پڑ گئی سٹینڈر وہی تھی یونٹ وہی تھی لیکن ان کو ایک الگ انداز سے یعنی مایکرو لیول پر ان کو ڈیفائن کیا کس انداز سے ڈیفائن کیا تو 1961 میں یہ ان کی ڈیفینیشن ون میٹر کو کیا چیز ہوتا ہے کہ ون میٹر اگر ہم ایک کرپٹان 86 لے لیں ان کے ایٹم کو تو کرپٹان کے ایٹم کو ہم لیتے ہیں let's suppose یہ میں جنرلی مثال کے طور پر ایک کرپٹان کے ایٹم کو لیتا ہوں یہ نیوکلیس ہیں یہاں پر 1 2 3 4 and یہ 5 تو ان سائنسدانوں نے دیکھا کہ جب یہاں پر n1 سے یا n2 سے elektron جاتا ہے toward n4u کی طرف تو جب کسی higher level سے lower level n2 کی طرف elektron دوبارہ transition کرتا ہے تو اس کے ریڈیشن خاضی ہوتی ہے اس سے انرچی نکلتی ہے اور یہ visible range کے اندر آ رہے تھے یہ تا visible range یعنی elektromagnetic spectrum کو اگر ہم دیکھیں تو یہ visible range کے اندر آتے ہیں یعنی اگر atomic physics میں ہم discuss کریں گے بالمر کی concept سے تو یہ visible range میں آ رہے تھے اور orange type of radiation تھی اورنج کلر کی ریڈیشن کلر ریڈیشن اب اس اورنج کلر کی ریڈیشن کو انہوں نے دیکھا کہ اسی انداز سے جو ریڈیشن یہ آ رہے تھے تو ان اس وقت کے سائنزان نے دیکھا کہ ون میٹر کے اندر اگر ون میٹر کو ہم دیکھیں ون میٹر تو اس میں آ رہے تھے 16 5763 ویو لینس یعنی ون میٹر کو ان سوک کے سائنزداروں نے اس انداز سے دیفائن کیا کہ اگر ون میٹر 1 650 763 ویو لینس ویو لینس اگر ہم دیکھیں یہاں پر یہ 1 ویو لینس ہیں 1 ویو لینس 2 ویو لینس اسی طرح اگر ہم اس ویو لینس کو جمع کریں اور اتنی ہی ویو لینس ہم جمع کریں تو اسی ہی ویو لینس کو جمع کرنے کے بعد جو لینس آئے گا اس وقت کے سائنزان نے ان کو ایک میٹر کے سٹینڈر کے طور پر لیا یا سیلیکٹ کیا تو دیئر سٹوڈن آپ لوگوں کو ابھی اگر سمجھ بھی نہیں آیا ہے تو یہ دوبارہ ہم ریپیٹ کرتے ہیں اس کے لئے انہوں نے ایک کریپٹان سٹینڈر لیا کریپٹان ایٹی سکس کا اسو ٹوٹس لیا ایک ایلیمنٹ ہے اس کا ایٹم اگر ہم لے لے تو انہوں نے دیکھا کہ جب بھی انہی 2 & 2 سے الیکٹران جاتا ہے اور جب وہ دوبارہ ٹرانزیشن کرتا ہے واپس جو ایکسائٹیڈ سٹے واپس دوبارہ ڈی ایکسائٹیشن کے بعد واپس آئے گا تو ان سے ویزیبل رینج کے اندر جو ریڈییشن خارج ہوگی وہ اورنج کلر کی جو ریڈییشن انہوں نے لے لیے اور اورنج کلر کی جو ریڈییشن تھی آپ ریڈیشن کو ہم ان ٹرمز آف ویولینٹ لیتے ہیں اب دیکھا انہوں نے اگر سولہ ون میلین سکس ہانڈر ان فیفٹی تاؤزن سیون ہندر سکسی تری پوائنٹ سیونٹی تری ویولینٹ کو اگر ہم اکٹھا کرے تو ان سے ایک میٹر بنتا ہے دیر سٹوڈینٹ اس وقت کے سہنزانوں نے یہ دیفائن کیا ان ٹرم آف الیکٹر مگنیٹک ریڈیشن اور کرپٹان ایٹی سکس کو ایک سٹنڈر کے طور پر اٹھایا تو آپ لوگ کس طرہ دیفائن کریں گے کہ 1 میٹر is ایکوال to 100 1 ملین 650 763 پوائنٹ 73 ویولینٹ 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 5 آربیٹ to 2 آربیٹ of ریپٹان 86 تو اسی انداز سے انہوں نے ڈیفائن کیا کہ 1 میٹر کے اندر اتنے ویولینٹ آئیں گے لیکن دیر سٹوڈینٹ یہ دیفنیشن 1960 تک 1967 تک رائے جانا اس کے بعد یہ دیفنیشن بھی سائنسدانوں کو جب پریسیس دیفنیشن سٹینڈر کی ضرورت پڑ گئی یعنی یہ والا دیفنیشن میں بھی توڑی سی ایرر آتی گئی تو سائنسدانوں نے ان کو 1970 67 میں علیدہ انداز سے ڈیفائن کیا وہ تا انہوں نے سٹینڈر کمپیئر کیا آپ کو معلوم ہے تیسی انہوں نے ہم کو معلوم ہے وہ ہے روشنی جس رفتار کے ساتھ جاتی ہی اس ہم لکھ اور اس کو ریپریزنڈ کرتے ہیں سی 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 لیتھ ان وارڈ ہیں اور اس کی معنی ہے رفتار تو اسی وجہ سے یہاں پر ہم سی یوز کرتے ہیں لیکن شایٹ کا دیئر سٹوڈنٹ ہمارے ہاں کتابوں میں لکھا جاتا ہے راونڈ کر کے لیکن حقیقت میں سپیڈ آف لائٹ کا جو نمبر ہے وہ اس طرح سائنس دان نے سپیڈ آف لائٹ ون میٹر کو دی پائن کیا کیونکہ سپیڈ آف لائٹ سپیڈ سپیڈ اور روشنی کی رفتار سے کسی چیز کی رفتار زیادہ نہیں تو اسی کو اگر ہم دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک سیکنڈ کے اندر ون سیکنڈ میں روشنی 299 792 458 میٹر کا فاصلہ تے کرتی ہیں یا تے کرتی ہیں ایک سیکنڈ کے اندر تو اگر ہم یہاں پر میٹر کو چھوڑ دیں یا اس دیفنیشن کو اس طرف لکھ لیں 299 792 458 میٹر in 1 سیکنڈ ایک سیکنڈ کے اندر اب اگر ہم یہاں پر 1 میٹر کو دیکھیں کہ 1 میٹر 1 میٹر is equal to 1 hour 299 792 458 half second یعنی سائنز آنہوں نے اس کے بعد اور جو دیفائن کیا میٹر کو کہ 1 میٹر روشنی کی رفتار کے ساتھ ان کا جب موازنہ کیا تو انہوں نے دیکھا کہ اگر 1 hour 299 792 458 پارٹ 1 سیکنڈ میں روشنی جو فاصلہ وی کیوں کے اندر پھے کرے گی ان کو ہم 1 میٹر دیفائن کریں گے یعنی 1 میٹر ان کو تستہور کریں گے تو دیئر سٹوڈن ان کو اگر ہم کلکولیٹ کریں تو یہ کلکولیشن کے بعد ہمارے پاس آتا ہے 3.3 نینو سیکنڈ تو اس کے بعد ہم دیفائن کریں گے یہ جو ڈیفینیشن ہے آج کل بھی مارڈن فیزکس کے اندر بھی اور مارڈن ٹیکنالوجی کے اندر بھی ان کو استعمال میں لائے جاتا ہے کہ 1 میٹر is the distance travelled by a light in 3.3 نینو سیکنڈ in a cube تو اس کے بعد جب ہم سے کوئی پوچھ لے کہ define 1 میٹر in the what is the modern definition of میٹر تو ہم دسکس کریں گے کہ یہ is the distance distance travelled by light in v cube in 3.3 نینو سیکنڈ یعنی 3.3 نینو سیکنڈ میں روشنی خیلاء کے اندر جو فاصلہ آگے کی دارف کور کرتی ہیں ان کو ہم 1 میٹر کہیں گے اور آج تک کی جو definition ہے وہ میٹر کی اس انداز سے ہم کرتے ہیں تو dear student آپ لوگوں کو یہ آپ لوگوں نے دیکھا اور امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے سمجھ میں آیا ہوگا کہ ancient definition جو پہلے standard بنایا گیا وہ کی طرح تھا اور آج کل جو definition ہے وہ بھی اس طرح ہے dear student پہلا والا جو standard ہے ان میں اتنی زیادہ میکرو لیول پر غلط یا نہیں ہیں لیکھ جب میکرو لیول پر ہم ان سے میجرمنٹ کرواتے ہیں تو تھوڑی سی fluctuation یا error آ سکتی ہیں تو اسی کے لیے سائنس دانوں نے مارڈر لیول پر میٹر کو ایک کمپیر کیا ویلاسی آف لائٹ انہی کیوں کے ساتھ تو اسی انداز سے ہم ریفائن کریں کہ 1 میٹر is equal to 3.3 نینو سیکنڈ یعنی 1 میٹر کیا ہے this is the distance travelled by a light in 3.3 نینو سیکنڈ یعنی یہ وہ فاصلہ ہیں جو روشنی خلا میں 3.3 نینو سیکنڈ کے اندر آگے کی طرف کور کرتی ہیں تو یہاں پر ہم دیکھیں یہاں سے جو ٹائم آ رہا تھا وہ تھا 3.3 نینو سیکنڈ تب تک کیلئے اتنا ہی all the best thank you